کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے اچھا جی میں توبہ کر لوں گا اللہ بڑا رحیم ہے اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے اللہ معاف کر دے گا بھئی اللہ رحیم ہے معاف کر دیں گے یہاں تک تو بات ہے صحیح لیکن اگر موت کے وقت ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر کیا بنیں گا حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ساری زندگی مسلمانوں کی فیرست میں رہتے ہیں موت کا وقت آتا ہے ان کا نام مسلمانوں کی فیرست سے خارج کر لیا جاتا ہے کتنے لوگ ہوں گے قربے قیامت میں یصبح مؤمنہ و یمسی کافرہ نبیل سلام نے فرمایا صبح اٹھیں گے ایمان والے ہوں گے شام سونے کے لئے بستر کے جائیں گے ایمان سے خالی ہوں گے تو بھئی یہ جو ایمان سلب ہونے کی بھی باتیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کے بد اثرات کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے پھر کیا بنے گا رحمت تو ہوگی نہ ان کے لئے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے اور ایمان سے ہی محروم تو پھر کہاں سے رحمت کا سوال پیدا ہوا اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہوں کے بد اثرات این موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ زنا کا گناہ ہے اس زنا کے گناہ کے اثرات دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں موت کے وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی حضرت میں چھوٹا بھی ہوں کم علم بھی ہوں نہ سمجھ بھی ہوں تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں حضرت بہت خوش ہوئے فرمان لے کے پوچھا کرو تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت تلبیس ابلیس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے ایک حافظ قرآن تھا جس نے کہ بدنظری کی شہوت کی نظر کسی پر ڈالی اور اس کی وجہ سے بیس سال کے بعد وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا قرآن پاک سینے سے ہی نکل گیا تو میں نے کہا کہ حضرت اس ایک مرتبہ کسی غیر کو دیکھنے پر اتنی بڑی محرومی کہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا یہ تو بہت بڑی سزا ہے تو حضرت نے فرمایا اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے نعمت میں نے دیں پیدا میں نے کیا اب تیرا دل میری محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے یہ میرا گھر ہے جب ہم اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی غیر محرم کو بساتے ہیں اور اس کی محبت دل میں لاتے ہیں اب کسی عورت کے گھر ذرا کسی اور عورت کو لا کے بٹھاؤ نہ پھر دیکھو وہ کیسے ریکٹ کرتی ہے تو فرمایا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے اور اللہ کو جب غیرت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا دے سکتی ہے تو اگر ایک مرتبہ کی بدنظری قرآن پاک سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے تو یہ جو آج اس کے ساتھ افیر ہے کل اس کے ساتھ ہے پرسوں اس کے ساتھ ہے میرا ٹائم نہیں گزرتا میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں میسیجز چل رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے علماء نے لکھا ہے زمان پہ فالج پڑ جاتا ہے کلمہ پڑنا بھی چاہے کلمہ نہیں پڑ سکتا اللہ توفیق چھین لیتے ہیں تو اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنی فل فور ضروری ہے موسیقی موسیقی موسیقی